اسلام علیکم دوستوں میرا نام غلام مرتضہ دہر ہے یہ میرا یوٹیوب کا چینل ہے اور اسی چینل پہ کچھ دنوں پہلے میں نے سی ایس ایس دوہزار اٹھارہ کی ٹاپر شنزہ فیک کا انٹریو اپلوڈ کیا تھا انٹریو نے انسپائر کرنے کے بجائے لوگوں کو کنفیوز کر دیا دو باتیں ایسی تھی جن کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہونا ہیں پہلی بات شنزہ آپ نے سی ایس ایس کی تیاری کتنے ٹائم میں کی دو سے دھائی مہینے دوسری بات سبجک سیلیکشن میں آپ نے کتنا ٹائم لگایا مجھے کوئی ٹو ٹو ٹری ویکس لگ گئے تھے سو جو فیکس شنزہ نے دیا ہیں ان کو اس سامنے رکھ کے انلائز کرتے ہیں دھائی مہینے یعنی دس ویک دس ویک میں سے تین ویک مائنس کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے تین ہفتوں میں سبجک سیلیک کیا تھے بچتے ہیں سات ہفتے سات ہفتے یعنی فورٹی نائن ڈیز فورٹی نائن ڈیز کو بارہ سبجکس نے رسیبیوٹ کیا جائے تو فور ڈیز پر سبجک بچتا ہے تو چار چار دنوں میں انہوں نے ہر ایک سبجک کے نوٹس بھی بنائے اور تیاری بھی گئی یہ ایک ازمشن ہے on the other hand شنزہ کے اگر بیگراؤنڈ کو دیکھا جائے وہ لمس سے پڑی ہوئی ہیں باہر سے بھی پڑھ کے آئی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ سوشو ایکانومک ایشوز ڈسکس کرتی رہتی تھی ڈائننگ ڈیبل پہ ہے اور اس کے علاوہ ڈاؤن میں آرٹیکل بھی رکھتی لیں گے تو اگر ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو سی ایس ایس نے دو پیپر انگلیش کے ہوتا ہے ایک ایسے اور دوسرا پرسین کمپولیشن تو یہ دو پیپر ہو سکتا ہے انہوں نے بنا تیاری کے اٹیم کر لیا ہو باقی بچتے ہیں دس پیپر تو دس پیپر کو اگر فورٹی نائن ڈیز دیے جائیں تو فائیو ڈیز پر سبجیکٹ ہمارے پاس آتنے ہیں اور اس میں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شنزہ نے پانچ پانچ دنوں میں ہر ایک سبجیکٹ کے نوٹس بھی بنایا اور تیاری بھی کی اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ہر سبجیکٹ میں بیس ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے تیار کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں سبجیکٹ کو اچھے سے کرنے میں سو ٹوئنٹی ڈیز پر فائیو ڈیز پر فائیو ڈیز لوگ اس ٹاپک کو ایک دو دنوں میں تیار کرتے ہیں تو شنزہ نے اس کو ملا کے اس کے علاوہ تینور ٹاپک چار ٹاپک پاکسان افیار کے ایک دن میں کیئے ہوگے آئیڈیلی بیس ٹاپک تیار ہوگے ایک سبجیکٹ تیار ہوگا پانچ دنوں میں تو یہ شنزہ کی سٹرٹیجی ہو سکتی ہے جیسے انہوں نے فیکس بتائے ہیں ان کو سامنے رکھ کے ہم دیکھتے ہیں یہ سارے فیکس اگر ہم نورمل ایسپرنٹ دیکھتا ہے تو ان کو کنفیجن ہوگا کہ how is it possible کیسے ہے تو اگر آپ کو کسی ایک ایسپرنٹ کی سٹوری سے انسپریشن نہیں ملتی ہے تو اور بھی لوگ ہیں جن کی سٹوری سے آپ انسپریشن لے سکتے ہیں جیسے ایٹی فیفت نمبر پہ 2018 کی ریزلٹ میں ہمارے پاس ہے محمد بلال جو ایک ڈے ٹو ڈے ورگ کرتے بیٹے ہیں مانکہ اب بو مزہور ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ویڈیو بنا کے اپنا ایکسپریش شیئر کیا ہے اس کے باوجود اس ساری ڈیفیکلٹی کے باوجود انہوں نے سی ایس ایس کو ایک کیا ہے اور یہ پوزیشن حاصل کی ہے ایسے لوگ ہماری انسپریشن بن سکتے ہیں اگر کہیں سے آپ کو انسپریشن نہیں ملتی تو آخر میں ایک سوال کی سی ایس ایس کی آئیڈل جو پرپریشن ٹائم وہ کتنا ہو سکتا ہے ہر سبجیکٹ کے بیس ٹوپک ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں ایسے کی بات کی جائے تو پندرہ سے بیس آپ ٹوپک کو تیار پی کرتے ہیں ایسے میں سو بیس ٹوپک والا فورمولا دیکھا جائے تو ٹوینٹی ملٹیپلائی بر ٹویل یہ ہو جاتا ہے ٹوینٹی یعنی ہر ٹوپک کو اگر ایک دن دیا جائے تو ٹوینٹی ملٹیپلائی بر ٹویل یہ ہو جاتا ہے ٹو فورٹی ڈیز ٹو فورٹی ڈیز یعنی آٹھ مہینے سو اگر آپ کا انگلیش ایکسپریشن اچھا ہے آپ آٹھ مہینے میں سی ایسے کی تیاری کر سکتے ہیں جس تیاری کے بناء پہ آپ سی ایسے کے پیپر میں یا ایکزیم میں جا کے اپیئر ہوں گے سو یہ آج کی ڈسکیشن تھی اور اس ڈسکیشن کا کنکلیشن ہم کچھ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ جو ایسپرنٹ سی ایسے کو ایک کر لیتے ہیں پاس کر لیتے ہیں وہ اپنے انٹرویو میں انہوں نے جو باتیں بتانی ہوتی ہیں اس میں کنکلیشن نہیں بھیلانا چاہیے اپنی اس ساری سٹریندھ کو بھی بیان کرنا چاہیے جن کی وجہ سے انہیں کم ٹائم لگتا ہے کیونکہ بہت سے ایسپرنٹ ایسے ہیں جنہیں تین مہینے تو صرف سی ایسے کو سمجھنے میں لگتا ہیں اس سے بھی زیادہ وقت تو ان کے لیے یہ ساری باتیں ڈی موٹیویٹنگ ہوتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو انہوں نے سامنے رکھنا چاہیے کہ کیا سٹریندھ رہی تھی ان کی جن کی وجہ سے ان کا ٹائم بچ گیا اور کم وقت میں انہوں نے اچھی تیاری کر لی باقی ایسپرنٹ سے یہی تھی آج کی ڈسکشن باقی آپ کی جو رائے ہیں کامنٹ میں بتا دیں تھانکیو چینل کو سبسکرائب کریں جڑے رہیں اگلے ویڈیو میں ملتا ہوں اللہ حافظ